دہان سبا چناف کے نتیجے آنے کے 68 دن بعد آج جمہو کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی ساجہ سرکار شپت لے گی یہ پہلا موقع ہے جب جمہو کشمیر میں بننے والی سرکار میں بی جے پی شامل ہو رہی ہے آج صبح گیارہ بجے جمہو یونیورسٹی کے زوراور سنگھ آڈیٹوریم میں راجپال این ان وہورہ مفتی محمد سعید کو مکھی منتری بد کی شپت دلائیں گے مفتی محمد سعید کے ساتھ آگ 24 منتری بھی شپت لیں گے بی جے پی کی نرمل سنگھ اپمکھی منتری بنیں گے جمہو کشمیر میں آج ایک نیا اتحاس لے خا جائے گا وہ اتحاس جس کی کلپنا شاید ہی کبھی کسی نے کی ہوگی آج بہری بار بی جے پی راجی کی ستہ میں حصے دار بنے گی بی جے پی اور پی ڈی پی کی ساجہ سرکار آج راجی کی ستہ سنبھالے گی جس کے مکھیا پی ڈی پی کے مفتی محمد سعید ہوں گے سعید صبح گیارہ بجے شپت لیں گے ہم اسے میں جمہو یونیورسٹی کے جوراور سنگھ آڈوٹوریم کے باہر کھڑے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ آڈوٹوریم ہے جہاں پر جمہو کشمیر کا ایک اتحاس رچنے جا رہا ہے کیونکہ اسی آڈوٹوریم میں مفتی محمد سعید چیف مینیسٹر پد کی شپت لیں گے بی جے پی اور پی ڈی بی کی ساجہ سرکار کی باتچیت پچھلے قریب دو مہینے سے چل رہی تھی لیکن اس پر انتیم مہر پی ایم موڈی اور پی ڈی بی کے سنکشک مفتی محمد سعید کی ملاقات کے بعد لگی ایسے میں جمہو کشمیر کی نئی سرکار کی تاس پوشی کے گواہ بننے کے لیے پی ایم نریندر موڈی بھی آج موجود رہیں گے پی ایم کے ساتھ بی جے پی ادھیکش امیت شاہ ورشنیتہ لالکرشن آڈوانی اور مرلی منوہر جوشی کیندری منتری سمرتی ایرانی اور جیتیندر سنگھ بی جے پی مہا ساچیو راملال رام مادھب بی جے پی پروکتہ شاہ نواز حسین اور ہریانہ کے سی ایم منوہر لال کھٹر بھی شاپت گرہن ساموروں میں شامل ہوں گے جمہو کشمیر کے بی جے پی نیتہ پہلی بار سرکار میں شامل ہونے کو لے کر بہت خوش ہیں اور اسے احتیحاسک دن بتا رہے ہیں میرے خیال سے ایک نیا ادھیائے جڑ رہا ہے ناکیول پردیش جمہو کشمیر کے راجنیتی کے اتحاس میں پورکہ بھارت برش کے اتحاس میں اور ہونا بھی اسی پرکار سے چاہیے تھا جمہو کشمیر میں نئی سرکار میں بی جے پی اور پی ڈی پی دونوں کی حصہ داری تقریباً برابر کی ہوگی مفتی محمد سعید دوسری بار راج کے سی ایم بنیں گے تو ڈپٹی سی ایم کا پد بی جے پی کے خاتے میں گیا ہے بی جے پی کے نیرمل سنگھ کو ڈپٹی سی ایم بنائے جائے گا آج ہونے والے شاپت ساموروں میں مفتی محمد سعید کے علاوہ 24 اور منطری شاپت لیں گے جن میں بی جے پی کے بارہ اور پی ڈی پی کے بھی بارہ منطری ہوں گے بی جے پی کے اور سے نیرمل سنگھ بالی بھگت چندرپکاش گنگا سکھنندن چودھری لال سنگھ کیبینٹ منطری بنیں گے ایسی خبر ہے کہ سجاد لون بھی بی جے پی کوٹے سے کیبینٹ منطری بنیں گے اس کے علاوہ پریا سیٹھی دورجے پمن گپتا سنیل شرما اور عبدالگنی کوہلی کو راج منطری بنائے جا سکتا ہے جبکی کمینڈر گپتا کو سپیکر بنائے جا سکتا ہے جمہ کشمیر کی جنتہ نے جس طرح کا منڈیٹ دیا ہے جس طرح کا کھنڈت جنہ دیش جمہ کشمیر کی جنتہ نے دیا ہے اسی جنہ دیش کو سمان دیتے ہوئے بی جے پی اور پی ڈی پی نے ہاتھ ملایا ہے اور ایک ساجہ سرکار کا نیرمان جمہ کشمیر میں آج سبے گیارہ بجے ہوگا ہم لوگوں کو یہ اشوست کر سکتے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی جمہ کشمیر میں بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار کو چلانے کے لیے ایک ساجہ نیونتم کارکرمتائی کیا گیا ہے آن صبح شاپت گرہن کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا ابھی شیخ اپاد دیہائے کے ساتھ رمن سینی انڈیا ٹی وی جمہو جمہو سے سمات ابھی شیخ اپاد دیہائے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی شیخ ہم رپورٹ میں بھی بات کریں جمہو کشمیر کی راجنیتی کا نیا ادھیا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ بی جے پی اس سمویدن شیل علاقے میں پہلی بار ستہ میں ساجہ داری کرے گی بلکل یہ بہت نیا ادھیا ہے اور یہ کہہ ستے ایتیاز سے ادھیا ہے چونکہ جمہو کشمیر کی سرکار میں بی جے پی کا شامل ہونا اپنے آپ میں بہت کس کہتا ہے اور پی ڈی پی کے ساتھ شامل ہونا یعنی دو پارٹیاں جو جمہو کشمیر کی راجنیت میں کہا جاتا ہے دو وپری درموں پر کھڑی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ جو کامن ممنم پروگرام ہے جس کا ابھی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے دونوں پارٹیاں کے اور سے آج ایک بجے کی پریس کانفرنس میں اس کا خلاصہ کیا جائے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کن کن مسئلوں پر یہ پارٹیاں اوفیسیل طور پر آ کر کے ایک ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں ستروں کے مطابق ایسی جانکاری ملی ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں نے اپنی ویوادہ سپد مدنوں کو تھنڈے بستے میں ڈالا ہے اور ان کو ڈائلوگ کی پراسیس میں رکھ کر کے جن پر باتچیت کی پرکریہ میں رکھ کر کے سرکار بنانے کے سطح پر ساتھ کھڑی ہو گئی لیکن وہ کامن ویمینم پروگرام میں کہاں کہاں یہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی ہوئی یہ جاننا بہادی اہم ہوگا اور چھے سال کی جو سرکار چلانے کا یہ پورا کا پورا یہ سرکار بننے جاری ہے اس چھے سالوں کی سرکار میں دونوں ہی پارٹیوں کے اور سے کہا جارہا ہے کہ وکاس ان کے لئے یہ سب سے اہم اجنڈا ہے اور اگر وہ وکاس کے راستے پر آگے بڑھ سکی تو ویواد اصفت جو مددیں ہیں وہ اپنے آپ ہی کنارے ہو جائیں گے اب بشیک لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ کامن ویمینم پروگرام پہلے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا کیونکہ پہلے اس طریقے کی گھوشنہ کی گئی تھی کہ پہلے سامنے آئے گا کامن ویمینم پروگرام اور اس کے بعد شپت گرانڈ سمارو ہوگا بل گلور یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری جانکاری ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں یہ نہیں چاہیتی تھے کہ شپت گرانڈ کے پہلے کسی طرح کا کوئی بیواد کھڑا ہو کامن ویمینم پروگرام کا جو سٹرکشر ہوگا اس پہ ظاہر سے بات ہے جو پکشی پارٹیاں آئے ہم اگر ویلی کی بات کریں چاہے وہ کانگریز ہو نیشنل کانفرنس ہو وہ ضرور اس کو لے کر سوال اٹھائیں گی وہ دونوں ہی پارٹیوں پر آروپ لگائیں خاص طور پر پی ڈی پی پر آروپ لگے گا کہ اس نے اپنے کور ویلوز کو صرف سرکار بنانے کی خاطر چھوڑ دیا ہے تو یہ تیعہ ہوا کہ پہلے سرکار شبت لے لے اور اس کے بعد کامن ویمینم پروگرام کو اسپلین کیا جائے گا اور اس کی جو سب سے کور بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جمہو کشمیر کی آوام کی بہتری کے لیے ہم ایک سرکار سامنے رکھ رہے ہیں اور جو بیوادہ سفت مددے ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ایک ڈائلوگ کا راستہ ہے وہ راستہ بھی کھلا رہے گا اور جو فارن سیکرٹری لیول کی ٹاکس بھارت سرکار کی اور سے کین سرکار کی اور سے انیشیٹ کی گئی ہے اس بھی زیادہ زور رہے گا کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو کی پی ڈی پی کا ایک بڑا ایجنڈا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں انگیجمنٹ ہو اس کی شروعات ہو چکی ہے اس کو اچھی طرح سے ہائلائٹ کیا جائے گا تو کسی بھی طرح کی کنٹروورسی سے بچنے کیلئے ہی یہ تینک کیا گیا کہ کومن مینم پروگرام سرکار شبط لے لے اس کے بعد ہی اس کا خلاصہ کیا جائے یہ بیان بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس بارے میں کچھ بھی لکھت میں جو سب کچھ سامنے آئے گا اسی سے یہ سفش ہو جائے گا کہ آخر دیش کی چندہ دیکھ سکے گی کہ آخر کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس پورے مدے کو لے کر بھلا آپ نظر بنائے رکھیں مشیق پلپل کا اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے